اپتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو تاریخ عزیز کا سلام پہنچے تاریخ عزیز ایک ایسا نام کے جس کی گونج سنتے کان ابھی تک محسوس کر رہے ہیں اور ایسی باغکار شخصیت کے ہر دیکھتی آنکھ ابھی تک عشق بار ہے ایک ایسا میزبان کے جس کے سامنے آج کے اداکار سر جھکائے کھڑے نظر آتے ہیں جس کے لیے بہت بڑے اداکار پاکستان ٹیلی ویژن سے گونجنے والی پہلی آواز ہمارے تاریخ عزیز کی ہی تھی آئیے آپ کو سنواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹیلی ویژن سرویس کی جانب سے تاریخ عزیز آپ سے مخاطب ہے خواہ کی نحضرات آج جمعیرات ہے اور نومبر کی چھپیس تاریخ آج کا یادکار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے شیر پڑھنے کا ایک مخصوص انداز ہر ایک کو مسہور کر دینے والا تھا کس دا دوش سی کس دا نہیں سی اے گلہ ہون کرن دیاں نہیں ویلے لنگ گے توبہ باڑے راتان ہو کے پرن دیاں نہیں جو ہویا اے ہونائیں سی ہونی روکیاں روک دی نہیں ایک واری جیدو شروع ہو جائے گال پھر ایمیں موک دی نہیں کچھ اجوی رامہ اوکھیاں سن کچھ گال وچ غم دا توک بھی سی کچھ شہر دے لوک بھی ظالم سن کچھ مینو مرن دا شوق بھی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے مرزا مراتب علی ایک دستک پہ وہ دروازہ نہیں کھولے گا اس کو معلوم جو ہے میں نے کھڑے رہنا ہے تارک عزیز ایک سچا پاکستانی تھا جس کے ہر ہر لفظ سے صرف اور صرف پاکستانیت ہی ٹپکا کرتی تھی پاکستان نے قدرت دے پاکستان کو اپنی فیاضیوں سے بہت نبازہ نمرانیات کے طالب ہیں کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک کو دیکھنا ہو کہ اس کو کتنا امیر ہے خدا کا کتنا کرم ہے اس ملک پر تو یہ پوچھیں کہ کیا اس ملک کے پاس سمندر ہے پاکستان کے پاس سمندر ہے پھر وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں اس کے پاس پہاڑ ہیں قلیہ کی آٹھ خوبصورت تری اور بلند تری چوٹیوں میں سے چھے پاکستان کے پاس تھی پھر کہتے ہیں کیا اس کے پاس ریکستان ہے ہمارے پاس تھر کا ریکستان ہے چولستان کا ریکستان ہے پھر پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے پاس میدان بھی ہے پاکستان کا چالیس فیصد رکبہ میدانی ہے گویا دینے والے نے اپنی فیجازیوں میں ہمارے بھی یہ گمی نہیں کی پانی یہاں آکے مرا کہ ہم اچھے بارس صالت نہ ہو سکے ہمیں کوئی جینئیس لیٹر نہیں ملا آج لوگ دو سڑکیں بنا کے چار پل بنا کے دو تالا بنا کے اور بڑے فخر سے اخبارات میں تصمیری چپواتے ہیں اور بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں میں آپ صرف قبائی سے پوچھتا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ و رہے والی وسلم نے مدینہ میں مکہ میں کتنے پل بنائے تھے کتنی سڑکیں بنائی تھے کوئی کل نہیں بنایا کوئی سڑک نہیں بنائی کیا بنایا کون بنائی جب کون بن جاتی ہے کون خود بن جاتی ہے سڑکیں خود بن جاتی ہے ہم چھوڑ چلے تیری محفل کو یاد آئے کبھی تو مت رونا بس دل کو تسلی دے لینا گھبر آئے کبھی تو مت رونا کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا سترہ جون دو ہزار بیس کو یہ سچا پاکستانی اپنی آخری منزل کی طرف روانہ ہو گیا اللہ حافظ جب سے جب سے وقتی عزیز پاکستان انتظار موسیقی موسیقی